رمضان المبارک میں مسجد الحرم سمیت دگر مساجد میں افطار قدیم روایت ہے اس سال اس روایت پر عمل ہوگا یا نہیں اس حوالے سے سعودی وزیر اسلامی امور کا اہم بیان سامنے آیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیر اسلامی امور عبداللطیف آلشیق نے کہا ہے کہ رمضان کی دوران مساجد میں افطار کے احتمام پر پابندی آئید نہیں تاہم زوابط کی پابندی کرنا ضروری ہے آلشیق نے افطاری کے حوالے سے سوشل میڈیا میں پھیلائی جانے والی باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ روا برز بھی مساجد میں افطاری کا حضب سابق احتمام کیا جائے گا تاہم افطاری کی دسترقوار مساجد کے بیرونی سہنوں میں لگائے جائیں گے تاہم مساجد میں چندہ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوں گے سعودی عرب میں رمضان مبارک کے دوران مساجد میں فلاحی اداروں اور شخصیات کی جانب سے افطار کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں ہر طبقے کے افراد شرکت کرتے ہیں اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بچڈ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لگجری ہوتلز میں خیام تین وقت ذائخے دار ہیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولین کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز داروسلام بینک بلڈنگ ایراغڑڈا مین روڈ ہیدرباد